ہی گائز اسلام علیکم فرنس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور ہماری کوشش رہی رہتی کہ ہم کچھ نیا بنا کر ہر روز اپنے افطار میں اپنے گھنوالا کو کھلا دیں کیونکہ ہمارا رمضان پورا ایک مہینہ ہوتا ہے اور ہم یہ سوچتے کہ ہم وہ بار بل ریپیٹ کر کے ایک ہی چیزوں کو نہ بنائیں تو اسی کوشش میں میں نے کچھ نیا بنانے کی ڈرائی کیے تو اگر پسند آئے تو پلیز لائک سر سبسکرائب ضرور کریے گا تو اس ناچھکے کو بنانے کیلئے میں نے یہاں پر ایک گریٹر کو لے لیا �atoряд میں咄 پر ایک کچھا آلو لی لیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے بار بار اس طرح سے گریٹ کر لینا ہے تو میرا آلو چھوٹا تہا اور اس لئے میں نے یہاں پر دو آلو کا یوز کیا ہے اگر اپ کا آلو بڑا ہے تو ایک میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے تو بس ہمیں سب سے پہلے اپنے آلو کو اس طرح سے گریٹ کرنا ہے اور اگر ہمیں ترند بنانا ہو تو ابھی ہم اس آلو کو گریٹ کریں گے ورنہ اگر ہم گریٹ کر کے رکھیں گے تو آلو کالا پڑ جائے گا پہ میں نے اپنے آلو کو گریٹ کر کے سائیڈ میں رکھ لیا ہے تو ابھی ایک بڑا سا باؤل لے لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کٹوری سوجی کو تو آپ موٹیا باری کوئی بھی سوجی کو لے سکتے ہیں اور جتنا ہم نے سوجی کو لیا ہے اسے کٹوری سے ایک کٹوری میں نے ہم پر بیسن کو لے لیا ہے تو اسے کٹوری سے پہلے گھول لینا اور مکس کر لینا ہے تو ہم نے ایک کٹوری پانی کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا تاکہ اس میں کوئی لنس وغیرہ نہ رہے تو آپ لیکھ رہے کہ اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اگر پانی کی اور ضرورت پڑتی تو تھوڑا سا پانی اس میں ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں عائل طریقے سے مکس کر رہی ہی ساوٹ اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہم اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں ایسا ہم ایک چمچ نمک کو اپنی چمچ اجوائن کو ایسا ہم نے کسوری میتھی کو یا کو روشت کر لینا ہے اسے ہاتھوں سے اس طریقے سے کروکا 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 ہے ایسا ہم ایسا ہمیں ایسا چمچ چلی فلاکس کو اگر آپ کے پاس نہیں تو چلی پاوڈر بھی ڈال سکتے ایک چمجھ گھرم مسالہ ایڈ کیا ہوا ہے چھوٹا چمجھ ہلڈی پاورڈر کا یوز کیا ہے اور ساتھ میں ایک چمجھ کالی میچ کو اس میں ایڈ کیا ہوا ہے اور ہم نے لے لیا ہے ادھرک کو بھی گریٹ کر کے اور اس میں ڈال دیا ہے آدھا نمبو کا جوز تو اگر آپ کے پاس نمبو کا جوز نہیں ہوتا اس میں آمچور پاورڈر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے واپس سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے گھول لیں گے اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو انہیں اور اچھا فریور اور اچھا ہیلڈی بنانے کے لئے ہم اس میں سبجیوں کو ایڈ کر لیں گے پہ میں نے پیاش کو لے لیا ہے ٹاماتر شملا میچ ہری دھنیا اور ہری میچ کو اس میں میں نے کٹ کر کے ڈال دیا ہے تو ایک بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی سبجی ہم اس میں ایڈ کریں گے كانت connections کو بہت باصلی بارگ اللی چپ کریں گے اور اس میں آپ کو اپنیívata کو آج کر کر سکتے ہیں آپ نے سبھی سبجیوں کو آج کرنے کے بعد واپس اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہمام شنر کے دھانی ایک باپس سبجی آج کر دیں گے بس اچھے طریقے سے بہت بارگ اللی چپ کر سکتے ہیں اب آپ جانتک possession کا بس ہر اپنی سبجیوں کو اپنی ضرورت کی عصاب سے کھر سکتے ہیں بس اس سب کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اب اچھی طریقے سے واپس سے مکس کر دیں گے اور ان کو اچھا سا گھول بنا لیں گے جسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جب ہمارا گھول ہوگا وہ تھوڑا سا پتلا ہی ہوگا تو اس میں تھوڑا سا پانی ہم آورا بھی ایڈ کر لیں گے اور انہیں واپس سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے کہ جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی تو بس اب اسے پہ ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں تو ایک کٹوری بیسن اور ایک کٹوری سوجی کے لیے میں نے ہاں پہ تقریباً چار کٹوری پانی کو یوز کیا ہے تو بس اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ لیں گے اور ہاں پر ہم ایک کڑھائی کو لے لیں گے جس پہ ہم تیل ڈال کر اسے اس طریقے سے فیلا دیں گے اور اس میں اب ہم یوز کر لیں گے پانس سے چھے لسن کی کلیوں کو باری باری کٹ کر کے اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ایک چھوٹا چمچ جیرہ ایک چھوٹا چمچ سرسو ایک چھوٹا سا چمچ اجوائین اور یہاں پر میں نے اس کو اور اچھا فلیور دینے کے لیے کڑی پتے کو یوز کیا ہے اور یہاں پر اجوائین کو یوز کیا ہے ان کو اچھے سے چٹکنے دیں گے اور اب اسی کڑھائی میں ہم اپنے اس گھول کو ڈال دیں گے اور جو ہماری گیس کے فلیم ہوگی فرنس وہ میڈیم ہوگی اب اسی گھول کو ہم اس میں ڈالنے کے بعد اچھے سے طریقے سے چلاتے رہیں گے چلاتے چلاتے ہمیں اسے پکانا ہے تقریبا ہمیں 6 سے 7 منٹ لگ سکتے ہیں اسے پکانے کے لیے تو بسی سے ہمیں برابر چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھوٹلیا نہ ہو جائے چلاتے چلاتے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس میں گھاڑا پنانا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہماری گیس کی فلیم جوب میں میڈیم ہی رکھا ہوا ہے اور چلاتے چلاتے اسے آپ دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا یہ گھاڑا ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں اس کا گھاڑا ہی گھول چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اسے ہمیں اب دو سٹی منٹ اور بھی پکا لیں گے کہ ہمیں اس سے بھی گھاڑا گھول چاہیے تو بس اسے لاتے چلاتے یہ اچھے سے ایک کنارے آنے لگے گا جیسا کہ ہمارا آٹے کا ڈو ہوتا ہے تو آٹے کے ڈو کی طرف ایک طرف سمٹنے لگے گا سمجھ لیجے کہ ہمارا یہ جو ہے گھول بن کے تیار ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے یہ ایک ایک کنارے لگ رہا ہے تو بس اسے ہم اپ سائن میں رکھ دیں گے تو آپ گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے پر یہ اور بھی گھاڑا ہو جائے گا تو بس اسے بنانے کے لیے ہم نے ایک پلیٹ کو لے لیا ہے اور پلیٹ میں ہم نے تیل کو اس طریقے سے کر لیا ہے تاکہ جو ہمارا پیسٹ وہ اچھے سے نکل جائے تو تیل اچھے سے لگا دیا ہے اب اس میں ہم اپنے پیسٹ کو اسی میں پلٹ دیں گے تو بس اس میں پلٹنے کے بعد ہم اسے ایمیلی سپریٹ کر دیں گے اور سپریٹ کرنے کے بعد اسے ہمیں چکنا کر لینا ہے تو چاہے تو آپ ہاتھ کی ہیلپ سے چاہے تو آپ چمچ یا کلچھل کی ہیلپ سے بھی اس کو اچھی طریقے سے چکنا کر سکتی ہیں تو دیکھیں آپ ہمیں اس طریقے کا چاہیے جب ہم اس کو گول گول لے تو اس کی گولی سی بن جائے اور تھنڈا ہونے پر یہ آلڑی اور بھی گھاڑا ہو جائے گا تو بس ہمیں اسی طریقے کا ہمارا گھول چاہیے تو اسے ہم نے اپنے پلیٹ میں پلٹ لینا ہے تو پلیٹ میں پلٹنے کے بعد اسے ہم اچھی طریقے سے فیلا دیں گے تو بس اس طریقے سے ہم اس میں فیلا دیں گے تو فرنس اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ بھی اسے ٹرائے کریں آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئے گا اور بہت ہی جلدی بن کے یہ تیار بھی ہو جاتا ہے اور اسے آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بس اسے بنا کر آپ اگر اسے فریزر میں رکھ دیں گے تو آپ 15 دن تک اسے کھا سکتے ہیں روز اسے بنانے کا آپ کو جھنجٹ بھی نہیں ہوگا تو بس اب اسے بنا کر سٹور کر دیجئے آپ کو ضرور سے ضرور اچھا لگے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے اسے سپریٹ کر دیا ہے اور ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگا کر اسے اچھی طریقے سے چھٹنا کر دیا ہے تو اب اسے ہم ریشٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ تک آپ چاہیں تو اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے کی اور زلدی یہ اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے بھی اسے فریزر میں ہی رکھ دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے اس کے کناروں کو چاکو سے ہلکا سا کٹ کر دیں گے تاکہ یہ آسانی سے اس کا کنارہ جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اسے ایک دوسرے برطن میں الٹا کر کے پلٹ دیں گے کیونکہ ہمیں اس سے کٹ لگانا ہے دوسرے برطن میں پلٹنے سے آسانی سے اس میں کٹ بھی لگ جائے گا تو میں نے اسے ایک دوسرے برطن میں اس طریقے سے پلٹ دیا ہے اور پلٹنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں سے بھی کٹا کئی سے بھی یہ فٹانی ہر طریقے سے بہت اچھی طریقے سے بن کی یہ تیار ہو چکا ہے اس کے کنارے بھی بہت چکنے طریقے سے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہمیں اب کٹ کر لینا ہے تو آپ اپنے من پسند کے شیپ میں اسے کسی بھی طریقے سے کٹ کر سکتی ہیں تو میں نے اسے سکوائر شیپ میں کٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ بہت ہی آسانی سے یہ کٹ رہا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے یہ سیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے سکوائر شیپ میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو اس کی موٹا ہے وہ اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ کم پتلا یہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا موٹا ہی یہ کھانے میں اچھا لگتا ہے تو بس میں نے اس طرح سے سکوائر شیپ میں کٹ کر دیا ہے اور ایک ایک کر کے اپنے سب ہی دھوکلے کو نکال دیا ہے تو آپ اسے اس طرح سے بھی کھا سکتی ہیں اسے بھی کھانے میں اچھا لگتا ہے لیکن اگر ہم اسے فرائے کر دیں گے تو یہ اور تیشٹی لگتا ہے تو آپ فرائے میں بھی چاہے تو اسے سیلو فرائے بھی کر سکتی ہیں اسے چاہے تو دیف فرائے بھی کر سکتی ہیں پھر ایسے بھی سیکھ کے کھا سکتی ہیں لیکن میں نے ہاں پر اسے دیف فرائے کیا کیونکہ میں نے افتالی کے لئے اور بھی چیزوں کو فرائے کیا تھا تو میری کڑھائی رکھی بھی تھی تو اسی میں میں نے اسے دیف فرائے کر لیا سیلو ہی فرائی کرتی اس سب سے کھانے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو بس دیب فرائی کرنے کے لئے بھی میں نے اپنے جو گیز کی فلی میں اس کو میڈیم ٹو ہائی رکھا ہوا ہے تو چار سے پانچ پیٹ میں فرنس آپ دیکھیں گے کہ جو کلر ہے نا وہ سنہرہ ہونے لگ جاتا ہے تو ہمیں انہیں سنہرہ ہونے تک اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے کیونکہ سنہرہ ہونے پر یہ بہت سے اچھی طریقے سے یہ اپر سے بہت کرسی اور اندر سے بہت بہت سوفٹ بنتے ہیں تو آپ بھی اسے بنا کر دیکھیں بہت زیادہ آپ کو اچھا لگے گا تو میرا ایک بی الجھreck ہے وہ فرائی کر کے تیار ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے میں نے اپنے اور سب ہی اس کو فرائی کر لیا ہے تو آپ بھی اسےرائے کر یہ بنائیے اور اسٹور کر کے پندرہ دن تک کھائیے بہت اچھے بنتے ہیں کھانے میں اور اسے دیکھ لیجئے اپر سے بہت بہت سوفٹ بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو میں توڑ کی بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے ہی کتنا سافٹ ہے اور اس کی سمیل بھی بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے ابھی تو میرا روزہ ہے میں بھی اسے کھانے سکتی ہوں افتار کے ہی ٹائم کھاؤں گی تو بس میں آپ کو دکھا رہی کسی آپ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ کھائیے چاہی سے آپ ہری چٹنی کے ساتھ کھائیے سب کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کھانے کے لئے تو بس اسے ٹرائے کریے اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے بناتا اور اگر آپ کو میری ریسپی اور میرا بنانے کا طریقہ اگر آپ کو اچھا لگے گا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک اور کمنٹ بھی ضرور سے ضرور کریے گا تو اسی طرح چلتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تھانکس ور وچیں